حضرت 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 ح آلِ رسول احمدی نے کہ مجھے ایک فکر لاحق تھی کہ رب پوچھے گا میرے لیے کیا لے کر آئے ہو آج میری فکر دور ہو گئی ہمیں رب سے فرماؤں گا احمد رضا کو لے کر آیا ہوں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں آلہ حضرت کو لے کر آیا ہوں فادلِ بریلوی کو لے کر آیا ہوں آج کل بات کچھ اس طرح چل رہی ہے ہم علی والے ہیں ہم نبی والے ہیں ہم نبی والے ہیں ہم علی والے ہیں نبی کی محبت علی کی محبت ہونا چاہیے اور کسی سے مطلب نہیں ہونا چاہیے اس نے علماء اکرام ممبر رسول پر تشریف رکھتے ہیں اگر میری بات غلط ہو تو یہی توبہ کرائیے گا صرف علی کی محبت صرف علی کی محبت صرف علی کی محبت گمراہی ہے صرف علی کی محبت صرف علی کی محبت صرف علی کی محبت ہو تو گمراہی ہے جب تک صحابہ کی محبت نہ ہو جب تک صحابہ کی محبت نہ ہو خالی علی کی محبت گمراہی ہے خالی اچھا سنیئے خالی صحابہ کی محبت بھی گمراہی ہے اگر اہلِ بیعت سے محبت نہ ہو تو بھی گمراہی ہے تو کچھ علی سے محبت کر کے رابطی ہو گئے کچھ صحابہ سے محبت کر کے خات بھی ہو گئے وہ امام احمد ادا کے مسئلک بچل کے سننی ہو گئے امام احمد ادا کے مسئلک پر چل کر سننی ہو گئے اور میاں چاند امام احمد ادا کا ذکر مسرور ہو کے کرو یا مجبور ہو کے کرو امام احمد ادا کا ذکر کرنا پڑتا ہے اور سنیں وہ سادہ دیکھ رام جو نے اپنی سیادت بنوانی ہوتی ہے جو ممبر پہ آتے ہیں پہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کیوں ہے اینہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا ارے امام احمد ادا کو نہیں مانتے تھے امام احمد ادا کے شیروں کو کیوں بڑھتے ہو امام احمد ادا کو بھی مانو ان کے بغیر تو کسی کی گاڑی چلتی نہیں ہے ہماری ایک دقریر کا الفاظ سے ہے مفتی حنیب برکاتی صاحب کہ امام احمد ادا ایٹی ایم ہے اب اس کی مخالفت چل رہی ہے ہاں بیش ہے امام احمد ادا کا نام اچھا سنیئے جس ملک میں جاؤ ان کا نام لو تو اسی ملکی گرنسی نکلتی ہے وہ کوٹ بھی ایک دی ہے آپ کا جن کے پاس ایٹی ایم کالوں گے سب ہی کے پاس ایٹی ایم میں ڈال دیں الگ الگ کوٹ ہوتے ہیں وہ یہ ایٹی ایم میں ادا ہوا جا کر امام احمد ادا آلہ حضرت کیا دو تو اپنے آپ بارش ہونے لگتی ہے تو امام احمد ادا آج معاشر ضرورت بھی ہیں وہ آج مذہبی ضرورت بھی ہیں ان کے بغیر نہ معاشر پورا ہوتا ہے نہ مذہب پورا ہوتا ہے وہ ہماری معاشر ضرورت بھی ہیں وہ ہماری معاشر ضرورت ہیں آج امام احمد ادا کے بارے میں کہا جاتا ہے لوگ امام احمد ادا کے بارے میں امام احمد ادا کیا تھے امام احمد ادا ایک پتھانتے قسم خدا کی اس پتھان پر مہرہ کے سیدوں کی عزت خربان ہے کون امام احمد ادا جنہوں نے خانکاہوں کی علاج رکھ لی جنہوں نے گدیوں کی علاج رکھ لی جنہیں پیروں کی علاج رکھ لی یہ میں کہتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے اگر امام احمد عزاق کی داد نہ ہوتی تو خانکہیں خام خام ہو جاتی ہیں حضرت گدی نشین گدھے نشین ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں گدھے نشین ہو جاتے ہیں اور خلافت ہو جاتی خالی آفت آج امام احمد عزاقی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ خانکہیں آباد ہیں خلافتیں آباد ہیں گدیاں آباد ہیں سنیت آباد ہیں مدرسے آباد ہیں یہ تب امام احمد عزاقی جوتیوں کا صدقہ ہے اب دیکھو میاں امام احمد عزاق کو اور سنو ہم نا خلاف نہیں ہیں ہم نا خلاف نہیں ہیں حضرت سید شاہ مصطفی حیدر حسن میاں کی اولاد نا خلاف نہیں ہیں الحمدللہ ہم کل بھی امام احمد عزاق کو مانتے تھے وہ آج بھی امام احمد عزاق کو مانتے ہیں وہ آئے نمازوں میں یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی میری اولادوں میں امین ملک کی اولادوں میں کوئی بھی باغی آلہ حضرت نہ پیدا ہو کوئی باغی آلہ حضرت پیدا نہ ہو اور سنیے ہم آلہ حضرت کا ذکر لخنوں میں نہیں کر رہے گا آپ لوگوں دیکھے کریں ہمارے یہاں کے عرصوں کی محفلوں میں دیکھنا چاہاں عرصے نوری ہو چاہاں عرصے قاسمی ہو چاہاں فاتح احسن علماء ہو ذکر رکھتا ہے کہتے ہیں اس تو آلہ حضرت کا ہو رہا ہے فادل بریلوی کا ہو رہا ہے ہمارے یہاں آلہ حضرت کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے کہتے ہیں آپ آلہ حضرت کا ذکر کیوں کرتے ہیں سوچ کے کچھ آئی تھے بول کچھ بیٹھیں آپ آلہ حضرت آلہ حضرت ہمارے کھانوں کا نمک ہیں یہ مت کہہ دیگا نمک کیا کیا چلے گئے وہ ادافت کر کے جاؤں گا آلہ حضرت ہمارے یہاں کی نمازوں کی بات کی دعا ہے بہترین دے بہترین کھانا بنا ہو حضرت اس میں نمک نہ ہو تو کھانا بے مدے ہوتا ہے کھانا بے مدہ ہوتا ہے کھانے میں کوئی مدہ نہیں ہوتا اگر نماز کے بعد دعا نہیں مانگو تو دل کو تشفیح نہیں ہوتی تو آلہ حضرت کسی کا بھی ذکر کر لو اپنی محفلوں میں چاہیں سرکار شمسے مہرہ کا ذکر کر لو چاہیں صاحبول برکار کا ذکر کر لو چاہیں شاہ علی محمد کا ذکر کر لو چاہیں شاہ حمدہ کا ذکر کر لو چاہیں سجید علماء کا ذکر کر لو چاہیں حسن علماء کا ذکر کر لو لیکن جب تک آلہ حضرت کا ذکر نہیں ہوتا ہماری محفلوں میں نہ گرمی آتی ہے نہ مدہ آتا ہے ہم امام احمد عزیزہ کا ذکر اور سنیے امام احمد عزیزہ کا سنو آپ نے سنا ہوگا معلومائی گرام سے وہ آپ نے پڑا ہوگا کتابوں میں ہم نے سنا ہے سینہ اپنے والد سے اب یہ تو اپنے سینے پہ محصر ہے کہ باپ دالہ کی روایتیں سینے میں رکھ پاتا یا نہیں رکھ پاتا باپ دالہ کی روایتیں سینے میں رکھ پاتا یا نہیں رکھ پاتا اللہ کا کرم ہے ہم کیسے بھی ناخلف نہیں ہیں ہم اپنے بجائے